بہرحال ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آئے ہم بھر کے وقلہ سوسائی جی کے دیگر طبقات اور کشروں کے دوستوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا آج ہم اسلام آباد میں ایک ایسے وقت میں اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی معنی کا نہ مانے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے ہماری اردگرد اگرچہ امن کے آوازیں بھی آ رہی ہیں ہماری اردگرد بہت خطراک ماحول پک چکا ہے ہاں یہاں خدا نخواستہ اس لئے یہاں جمعنی ہوئے کہ ہم کسی کو خدا نخواستہ گالیاں دیں کسی کو برابلا کہیں یا خدا نخواستہ اخلاق سے گری ہوئی کچھ مزاک اڑائیں یا کسی سے وہ کریں ہماری تربیت ایسے نہیں ہوئی ہے ہمیں اگرچہ ہم تعلیمی طور پہ تو بہت پچھے لوگ ہیں پکتون سندھی بلوچ سلائی کی لیکن ہماری تربیت اس ماحول میں کی جاتی ہے کہ بھائی جو بات تمہیں کرے لگے اس کا عزار کسی مخالف سے نہ کرو جو بات آپ کسی اپنی ماں کی خدا نخواستہ اپنے خاندان کی اپنے پیانتی کی عزت نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی مدی مقابل کی ماں بین اس کی عزت اس کی چہردیواری کی عزت نہ کریں لیکن ایک خطرناک چیز ہمیں جو سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ظلم کر رہا ہو تو آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ مجھے رہے حکم اعزام لا الہ الا پاکستان ایک رزا رزا مندی سے رزا کر رہنا فیڈریشن ہے یہاں نہ کسی نے ہمیں فتح کیا ہے نہ ہم کسی کے مفتو ہیں نہ کوئی امارا آقا ہے نہ ہم کسی کے غلام ہیں یہ جو بطن یہ ایک شیر فلمی گانیا کا ہے یہ کسی کے میرے ذہن پر آیا یہ وطن ہمارا ہے ہمیں پاس بانیس کے یہ جو لوگ گاتے ہیں ہم نے پریکسکلی عملی طور پہ ہمارے کابرین نے ہمارے بزرگوں نے واقعی اس مچے کو اپنا وطن کا ہے اس کا ہمیں احسان کسی پہ نہیں لڑتے سندر تھی کہ ہر مجاہدین انگریز طاقت سے ٹکرائے نہ انہوں نے کومی اسمبلی کی سیٹلنڈی تھی نہ انہوں نے صوبہ اسمبلی کی سیٹلنڈی تھی نہ کوئی ووٹ تھا لیکن چونکہ وطن کی محبت تھی اور وطن پر خارجی طاقتور بہت بڑی طاقتور جن کے سلطنت میں سورج غورت آتا سندھی مجاہدین حر مجاہدین علچ پڑے سندھ کے عوام علچ پڑے ان سے جالوان کے منگل اور اماری علاقے کے موری بلوچ کبائل اپنی اس بدبختی اس فاقہ کشی میں انگریز ان سے علچ پڑے پرشتنخواہ وطن کے اس سلے سے لے کر اخیر سلے تک جو اب کے تین حصوں پر بٹا ہوا ہے فاتح خیبر پرشتنخواہ جنبی پرشتنخواہ ایک ایک انت زمین پہ ہم نے اپنا خون بہایا ہم نے انگریز کا خون بہایا ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں بادشاہی چاہیتی ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم نے پرائم نیسٹر بننا تھا محترم دنانی صاحب کیا کابرین فقیر ایفی کمانڈرز تھے فقیر ایفی پاکستان بننے تک اپنی وطن کے آزادی کے لئے لڑتا رہا کوئی ہمیں یہ نہ سکھائے کہ ہریت کیا ہوتی ہے کوئی ہمیں سکھائے کہ ہمت کیا ہوتی ہے ارے جنرل بابو ارے پولیس کے وردی پوشت دوستو آپ تو انگریزی فوج میں شامل تھے آپ تو ان کی پولیس میں شامل تھے آپ تو ان کے خدمتگار تھے اور ان کے لئے آپ نے اباسین سے لے کر پھر ڈیورن لائن تک نوے سال ہمارے خلاف لڑائی لڑی انگریزوں کے لئے اب پاکستان بنا ہے پاکستان ہم سے اب کیا چاہتے ہیں نظریہ پاکستان کی یہ بات ہو رہی تھی اگر ہم نظریہ پاکستان کی بات کریں تو نظریہ پاکستان ہم سندیوں بلوچوں اور پشتونوں کا مکروز ہے اس نظریہ کی بنیات پہ اس نظریہ کے سائے میں اس نظریہ کی توجی میں ہمیں اگر سب کوئی کٹھا کیا جائے ہزاروں سال جیل دی گئی ہماری بزرگوں کو ہزاروں سال پابند میں سلاسل رکھا گیا ان کا گناہ کیا تھا وہ کہتے تھے ون مین ون ووٹ وہ کہتے تھے یہاں ایک پرنیمان ہونا چاہیے یا عوام ہم میں تو مولانا صاحب سے ہم تو اس لیے چلے ہیں ہم پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے پاکستان جس میں کسی فرد کا فرد پہ کسی طبقے کا کسی طبقے پہ کسی فرقے کا کسی فرقے پہ کسی مسئلہ کا کسی مسئلہ پہ کسی قوم کا کسی قوم پہ بھی بارہ دستی نہ ہو یہاں انسان سب برابر ہوں اور یہاں صحیح مانوں میں صحیح مانوں میں خدا و علی کریم کا جو نظام ہے قرآن کریم کا وہ لابو ہم سے آپ مفاداری کس طرح مانتے ہیں میرے بھائی ہم مفاداری کا ہر ٹیس ادا کر چکے ہیں آپ نے ہمیں برس انجیل آج تک نہ کسی پشتون نے نہ کسی سندھی نے نہ کسی بلوش نہ فاشا کی آدمی نے کہا ہے کہ پاکستان مردہ بات یہاں تو لوگ اتنے نظر میں جائیں اگر ان کو ایک تپڑ مار دو وہ پاکستان تو کیا دنیا جان کو گالیاں دینے جو جاتے ہیں ہم نے پاکستانی فوج کو آج میں واضح طور پر یہاں بات ہوئی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کن ازلہ سے بنیا ہے کیا میں یہ جسا کر سکتا ہوں کہ پاکستانی فوج میں سندھی کی تعداد کیا ہے کتنے سندھی جائے رہے ہیں اس میں کتنے سندھی سپائی ہیں کتنے سندھی فلانہ ہیں کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بولوچ کتنے ہیں اس میں ہم پھر بھی کہتے ہیں پاکستانی فوج یہ ہمارا حق ہے اس فوج میں آپ نے عبادی کے لیاز سے ہمارا حصہ دینا ہوگا ہماری غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اسی آزار پچاس آزار ساکھ آزار ہماری فاتح کے بچوں کو برتی کرتے ہیں پھر ان کے ذریعے کبھی سندھیوں کو مرواتے ہو کبھی بلوچوں کو تاکہ لوگوں کی دماغ میں یہ ہو کہ پشتون بھی برختی کا سبب ہے اور پشتون بھی بالا دست نظام کا ساتھی ایسا نہیں ہے ہم پاکستان امانداری سے میں کہتا ہوں ہم پاکستان کتن تھوڑنا چاہتے لیکن ایک بات تیہ ہے ہم اس میں غلاموں کی تاکتن نہیں رہیں گے میں بلوچوں کو بھی ماما ہوں میں سندھیوں کا بھی ماما ہوں پشتونوں کا سرائیکن کا بھی چاچا ہوں ہم ہماری ماں کا وہ حق ہوگا جو تمہاری ماں کا ہے ہماری باپ کا وہ حق ہوگا جو باپ کا ہے ہماری بہن کا وہ حق ہوگا جو ہماری بہن کا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ بندوق بندوق ہے ان سے ہمیں مٹوڑا میرے بھائی ایک فیصلہ پاکستان کے وقیلے پاکستان کے انڈرین جلشیانے پاکستان کے اقوم و روانے کرنا ہوگا سیدھا سادھا سوال ہے یہ ملک فوج کے لئے یا یہ فوج ملک کے لئے ملک فوج کے لئے یا فوج ملک کے لئے ایسا ہم نے کرنا ہوگا اگر یہ فوج ملک کے لئے ہے ہم تبیدار مولانا سب ذمہ وار ہوگا ہم آپ کو چاہ کی آپ کے ٹینک ہم بندوقت کریں گے آپ کے جازوں کا بندوبست کریں گے آپ کے گولیوں کا ہم بندوبست کریں گے آپ کے کارتوسوں کا کریں گے یہ ہم پہ احسان نہ مطلع لو کہ ہم فوج میں ہم قربانی دے رہے ہیں بھائی فوج میں اپنی مرضی سے گئے ہو اپنی مرضی سے گئے ہو مولانا علی مدین ہے اس کا ایک بھائی فوج میں دوسرا کلیزر ہے تیسرا تبلیغی ہے چوتھا میری طرح گڑھلی ہے یہ تو بھائیوں میں ہوتا ہے یہ احسان نہیں ہے ملک پہ برا وقت آئے گا مولانا نے ٹینک نہیں چلانا نہ میں نے ایف سکسین چلانا ہے تم نے آگے بڑھنا ہے تم نے لڑھنا ہے ہم پیچھے سے پانی مانی دیتے رہیں گے تم لوگوں نام لے لو تو عثمان ٹھوٹ پڑتا ہے فوجی بابا فوجی ہم اتنے پاگل بھی نہیں ہیں ایک انسان جو اپنی ملک کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں فوجی بنوں گا پانا خاصا اگر اس وطن کو کوئی خطرہ ہوا میں جان کی بازی ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو حضرت نہ کریں جو لوگ ملک کی ازادی کے لیے ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان دیتے ہیں ان کی عزت ہر مارک عورت ہر قوم ہر اس پہ فرض ہے لیکن اگر آپ فوج کے دائرے میں رہیں ہم ایسے پاگل بھی نہیں ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں نہ ہو کیوں نہ ہو بلکل آئی ایس آئی خدا کرے ایجنسی بہترین ایجنسی بن جائے کی سی آئی ایل کان پکڑے کے آر آئی ایس آئی سے بچو بڑی خطر لیے ایجنسی ہے موسیق در جائے کی جی بی در جائے ایم آئی ہمارے دنسرے پتہ نہیں بیس ایجنسی آئی کدنی ہیں ہم ان کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن ایک بات ایک بات غور سے انہوں نے سننی ہوگی اور اگر وہ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے رکھنا چاہتے ہوں گے اگر ہماری افواج پاکستان کو رکھنا چاہتی ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیوں اور افواج پاکستان کا سیاست کوئی رول نہیں ہوگا یہ آئین کہتا ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے ان کا حلف اٹھائیں فوجی سپائی سے لے کر جرنیر تک ہر حلف اٹھاتا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں حلف قسم ہوتا ہے حلف ارادہ ہوتا ہے حلف وعدہ ہوتا ہے کہ میں آئین کا اترام کروں گا اور ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا اور آپ کیا کر رہے ہیں ستر ساتھ سے آپ نے کیا کیا میں تو اس کے 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 بھی گیا ہوں بدنام بھی ہوا ہوں میں بھی چھپ نہیں ہو رہا وہ بھی مجھے نہیں شوڑ رہے ہیں ہماری ایجنسیا اس بیماری میں مبتلا ہے انیس سو ستر کے بعد جب پاکستان ٹوٹا ہماری ایجنسیا اور افواج اس بیماری میں مبتلا ہے کہ ہم لیڈر ایجاد کریں گے غبت وقت کے بعد چونکہ لیڈر ایجاد نہیں ہوتا لیڈر عوام سے نکلتا ہے گلی گوچوں سے آتا ہے ووٹ سے آتا ہے لیڈر ایجاد نہیں ہوتا اپنی بیس کلون نسانوں پر بروسہ کرو ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ایک ازاد الیکشن غیر جانبدار انتخابات نہ کریں مولانا فضل رحمان جمعیت علماء اسلام ہم سب ہار جائیں لیکن بیس کلون انسانوں کی ایک ایسی کیپ آئے جو صحیح غیر جانبدار اس میں منتخب ہو وہ پارلیمنٹ جو بھی ہو پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو وہاں سے داخلہ اور خارجہ ساری پالیسیاں بنیں پھر دیں کہ پاکستان کی طرح نہیں بنتا پھر دیں کہ پاکستان کس طرح آگے نہیں بڑھتا ہم یہ نظامات ہیں یہ ایجنٹ ببا یہ ایجنٹیم نے کر رہی تو جس فوج میں شامل تھا اس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے وہ ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا ہم نے ملک پیش نہ ہو تھا تو ہم انگریزوں کے ایجنٹ بن جاتے خدا نخواستہ مولانا فضل الرحمان اب کیا کہتے تھے خان نوابان سے بھی اٹھتے لگو ملکان چکے لڑ کر کیا بولتے تھے مولانا صاحب بھی خان صاحب بن جاتے میں بھی میرا باپ بھی خدا نخواستہ کوئی زردہ بن جاتا لانت ہم بیشتے ہیں لانت ہم بیشتے ہیں کہ آدمی افلی کوئی جگڑا ہمارا نہیں نفع سے بارا جگڑا ہے ایک بات صاف ہے مولانا صاحب آپ اندر تھے میں نے کہہ دیا ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے پاکستان سے کہ یہ ملک فوج کے لئے یا فوج اس ملک کے لئے کر فوج میں آئین آئین میں آئین جو مولانا شاہدد میر صاحب نے بڑا چاہکا شاہدد میر صاحب نے ہر ادارے کی ڈیفینیشن موجود ہے آئین میں آئین میں فوج کا جو ہو ہے اس میں رہتے ہوئے فوج اپنا کام کرے مولانا صاحب اپنی بترین پھگڑ سمیت میں اپنی ٹوپی سمیت ان کو سلوٹ کرو گا کہ وہ اپنے فرام میں جوڈیشنی کا ایک وہ چوکاٹ جوڈیشنی کا ایک فریم ورک ہے جوڈیشنی اس میں رہی ہماری میڈیا آزاد ہو ایک اس میں رہی ہے یعنی چوکاٹ میں رہی ہے پارلیمنٹ کے بھی وہ ہوتے ہیں یہ پاکستان بہترین ملک بن سکتا ہے ستر سال سے اپنے ہمارے زبانوں پر جوٹ موٹس کے چچی وہ کر رہے ہو کہ اسلام کا ملک ہے ایک قرآن ایک پاکستان ایک یعنیت ایک نبی وریک فلانہ ایک ایمان پاکستان زندہ بات یہ سا نہیں چلتا بابا خدا قرآن قرآن کریم کہتا ہے میں نہیں کہتا قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے آز تک کوئی حادی کوئی رسول کوئی نبی کسی قبیل ہے کسی قوم کے پاس نہیں بھیجائے اگر بھیجائے تو اس کی زبان بھیجائے یہ قرآن کہتا ہے قرآن زبانوں پہ پابندی نہیں لگا تھا چار کتابیں ہم امارا ایمان ہے زبور انجیل تورات قرآن کریم اگر زبان کی امیت نہ ہوتی تو یہ چار کتابیں چار زبانوں میں کیوں ہوتی ہمیں پشتو عزیز ہے بلوچ کو بلوچی عزیز ہے سندی کو سندی عزیز ہے ہماری زبانوں پہ تالیمت لگاؤ ہماری زبانوں پہ تالیمت لگاؤ ہم آئے اپنی زبانوں میں پڑھنے دو اپنی زبانوں میں گانا گانے دو اپنی زبانوں میں دعا مانگنے دو یہ ملک سنور جائے گا آگے بڑھ جائے گا اور اگر اس پہ آپ نے ہمیں خدا نخواستہ کوئی سزا دینی ایک پانچ من خلوں کا مہدانہ صرف کی باری ہے میں پنجابیوں سے سندیوں سے سرائکیوں سے بلوچوں سے یہ گلہ ہے دوست کی حسد سے بائی کی حسد سے دہائیوں سے ہمارا قتلیاں جاری ہیں ادھر بھی ڈیرون لینڈ کے اس پار بھی ڈیرون لینڈ کی اس طرف بھی باجہ وڑ سے دیکھ کر خیبر تک جو قیامت ٹوٹ پڑی ہمارے علاقے میں نہ کوئی گر محفوظ رہا نہ کوئی بین محفوظ رہی نہ کوئی بائی محفوظ رہا ہزار ان کی تعداد لکھ ان کی تعداد میں لوگ بگر ہوئے آپ سے ہمارے گلہ ہمارے دوستوں پاکستان کے رہنے والوں کم سے کم ہمارے حق میں جلوس نکالتے ہیں کم سے کم جلوس تو نکالتے ہیں سکر میں ایک جلوس تو نکالتے ہیں نہ ہور میں ایک جلوس تو نکالتے ہیں کوئی اور ہمیں مارا جا رہا ہے اب کہتے ہیں پیٹی ایم بہت خطرناک ہندو سے پیسے لے رہے ہیں خدا کو مانو کانک کانک کتاب اپنے کانک پر اب میری ماں کی بیزتی کریں گے میری بین کی بیزتی کریں گے میرے گرد پہ جازوں سے بمباری کریں گے آپ مجھے گرد سے بگائیں گے اور پھر آپ کا خیال ہے آپ ڈول پیچیں گے میں نہ چکا لخ تم پہ بھی لخ تم پہ بھی ٹھیک ہے جوان ہے سلوگنز غلط ہوں گے پلانی سلوگن راو راو پلیس وزا راو سنمیش راوانور راوانور کسی چوٹا ہمارے قاتلوں کو سن کے قاتلوں کو بنوچوں کی قاتلوں کو پنجابی کے قاتلوں کو اس طرح آپ چھوڑیں گے چالیس پچاس آدمی جنہیں مارے ہو یعنی میں اسمبلی میں تھا ہمارے بسود علاقے میں فلانی علاقے میں اس کو سارچی کہتے ہیں جاز ایسا جاتا ہے اوپر جاتا ہے سینکھنوبار ایف سکسٹین نے بمباری کی ہمارے بچوں پر اس نام سے کہ وہاں دشتگرد ہے دشتگرد کون تھی آپ لائے دشتگرد زیرستان غریبوں کو تو یہ پتہ نہیں چچن اس طرف ہے کہ چچنیا اس طرف ہے ایدھر ہے آپ وہاں ازبک لائے چچن لائے دنیا جاہاں ان کے دشتگرد لائے پھر ان کو اپنی مسئلہ کیا ان کے ذریعے مولئی صاحبان کو اکابرین کو بزرگوں کو قتل کروایا مولئین اور محمد سراج الدین سنکروں کی تعداد میں آپ نے اور پھر دشتگردی کہا لیبر ہمارے گلے میں لائے دیا آپ دشتگردوں کی ماں تھے اب بھی دخل کردوں کی ماں ہو تم ہم ہمیں آپ عزیز ہیں لیکن پاکستان آپ سے زیادہ عزیز ہے میں تجویز دوں گا میں غریب آدمی ہوں بڑا بھی ہوں کام بھی نہیں کر سکتا ہوں لانا ہوں میں تو موضانہ سے رکوش کروں کہ موضانہ صاحب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے یہاں ایک صحیح جمہوری پاکستان کی تذکیل میں کہ افراج اپنے چونیوں میں رہے ایک ایسی تاریخ کی کیجئے جس طرح مصر میں ہوئی تھی وہ کیا کونسی چوک تاریر سکوئر تاریر سکوئر تاریر چوک یا پھر وہ ترکی میں جو کچھ ہوا تھا بسم اللہ کریں اللہ اکبر مردہ بات زندہ بات اگر کریں اس 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 سڑکا نام ہے آئین دستور اس کو انبر دیں اور یہاں دھرنا دے دیں کہ نام یلکشن لڑنا ہے نام نکسی کو یلکشن لڑنے دینا ہے نام نکسی کو یہاں سے گاڑیاں گزرتی رہیں ہمیں ایک نئے پاکستان کی تعمیر میں محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے ہم یا وہ ہے آئے ہیں پی ٹی ایم کے بچے وہ سلوگن دیتے ہیں کہتے ہیں یا کہتے ہیں وردی اب جو ہم مجھ میں بدماشی کرتا ہے کھراچی میں وہ بھی بردی پوش ہے جو مجھ میں بدماشی کرتا ہے کوئٹرہ میں وہ بھی بردی پوش ہے ہم کیا کریں میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں صرف دو منٹ پشاور پشاور میں چوٹے معصوم بچوں کو سنکھنوں کی تعداد میں ٹک 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 مار دیا اور ہمیں صرف یہ کہہ دیا گیا یہ جی یہ تو مولانا فضل الرمان کا چوٹا بھائی فلانا خان تھا بس یہ کافی نہیں میرے بھائی آپ نے کوئٹرہ میں اسی کے قریب پچاسو کیل تھی سیور اسپتان میں جس کے چار دروازیں ہیں ہر جگہ دو ایسی والے کڑے ہیں یہ آپ کا پھرندہ ہوا کیسے پونچا پھر ہمارے پولس کو پانچ سو بچوں کو آپ نے بلایا غیر مسلح کر کے چار عدمی کو چھوڑ کر سنکھنوں نے آپ نے مار دیا اس طرح بابا ہمارا خون اتنا عرضان نہیں ہے ہمارا خون اتنا عرضان نہیں ہے نامہ اتنے بزدل ہیں ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ پشتون بڑا خطرناک قسم کا بلا ہے یہ یہ بلا نہ کبھی بولتا ہے نہ کبھی معاف کرتا ہے یہ بولتا بھی نہیں ہے معاف بھی نہیں کرتا مت پوش کرو کبھ سے اور طرف آئیں ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں یا ایک میرے دوست نے وہ سب نے کچھ باتیں کی میں اس مجمع میں تو نہیں کہہ سکتا پاکستان کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ کسی نے نہیں کہا ساری ساری مسلمان پارٹیاں اس نظریے کے تحت اس نظریے کے تحت متحدہ اندوستان کی حامی تھی اور جن کے لئے ساتھ فرما رہے تھے لا الہ انہوں نے تو محمد علی جناب کفر کے پتے گئے خدافر اس برونے شکریہ